بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حکیم لکمان اور کامیابی کے کون سے قرآنی نسخے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں وہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکون بھی دبا دیں جس سے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکشن ملتی رہے دوستوں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری رسول کو جو کتاب عطا فرمائی اس میں دنیا و آخریت میں کامیابی حاصل کرنے کے بے شمارن اس کے ہدایتیں موجود ہیں انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ و رسول کی فرما برداری کریں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں آئیے ہم یہاں کچھ قرآنی نسخے بیان کر رہے ہیں عمل کریں اور فیض پائیں پہلا شکری کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ پاک نے حضرت لکمان سے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس سے اسی کا بھلا ہوتا ہے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہاں تو بے نیاز ہے کسی کے عمل کی اسے پر وہاں نہیں بلکہ اس کا تو وہ ادا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں خوب خوب عطا کروں گا دوسرا عمل کا دار و مدار ایمان اور نیت پر ہے ایمان و عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے مگر ایمان نہ ہو عقیدے درست نہ ہو تو نیک عمل کا بھی کوئی ثواب نہیں ملتا بندے پر فرض ہے کہ وہاں اللہ کی وحدانیت کے یقین رکھتے ہوئے اسی کی عبادت کریں اس کے سوا کسی اور کو عبادت کے قابل نہ سمجھیں کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ کہ اللہ پاک اسے معاف نہیں فرمائے گا تیسرا دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاو کرنا بھی ضروری ہے قرآن مجید میں اس بات کی سخت طاقیت کی گئی ہے فرمایا اللہ نے انسانوں کو طاقت فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاو کرے ان کا احسان مانے ان کی خدمات کا اندازہ لگائے اس کی ماں نے ہزار تکلیف جھیل کر اسے پیلٹ میں رکھا اور اس کی پیدائش کے وقت زبردست تکلیف جھیلی بچہ پیدا ہوا تو اسے دو سال تک اپنا دودھ پلایا اور سنبھالا اس لئے آئے انسان تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر تم پر ان کی فرما برداری لازم ہے ہاں اگر وہاں تمہیں کفر و شرک پر دواب ڈالیں تو ایسی صورت میں تمہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے یہاں ان کی نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ ایمان کا یہی تقاضہ ہے پھر بھی ان کے ساتھ تم اچھا برتاو ہی کرو چوتھا ایک قرآنی نصیت یہاں بھی ہے کہ پابندی سے نماز ادا کرو لوگوں کو اچھے کام کرنے کی نصیت کرو اور انہیں برائی سے روکو اور اگر تمہیں دکھ مصیبت تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو یہاں بڑے ہمت کے کام ہیں بے شک نماز کی پابندی خود نیک بننا پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا خود برائیوں سے بجنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا بچانا اور دکھ مصیبت آنے پر صبر و ہمت سے کام لینا واقعی بڑے دل گردے والوں کا کام ہے اس نصیحت پر عمل کرنے والے یقیناً دنیا و آخرت کی نیامتوں سے سرفراز کیا جائیں گے اللہ بڑا کریم ہے وہ اپنے بندوں کا اپنی عطاؤں سے مالا مال فرماتا ہے انسانیت کا تغازہ تو یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے انسانیت کی حدوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارے گرور و گھمن انسان کے سب سے بالے دشمن اور تباہی کی علامت ہیں کہ بریائی تو رب کی شان ہیں بندے تو بندے ہیں ان میں نیاز مندی ہونی چاہیے جو آدمی اپنی دولت کرسی پر اتراتے ہوئے اپنے دوسرے گریب بھائیوں کو نیچ سمجھتا ہے ان سے امہ بگار کر بات کرتا ہے اور اپنی دولت کے نشے میں اکڑ اکڑ کر چلتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا سارا نشہ شبور ہو جائے گا اور وہاں لوگوں کی نظروں میں ظلیل خوار ہو جائے گا اس تباہی سے بچنے بچانے کے لئے اللہ پاک نے بندوں کو پہلے ہی ہوشیار فرما دیا تاکہ اس کے بندے دنیا و آخریت کی رسوائی سے بچ سکیں دوستوں آپ کو آج کی یہاں ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ